دوستو میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بولنڈیا بائیکارڈ گینگ کے بہنوئی شاروخ خان اور ان کے فلم پتھان کا ڈنکہ پورے دنیا میں بجرائے اور زبردست کمائی ہو رہی ہے پتھان اور شاروخ خان کو دنیا سلام کر رہی ہے یہ فلم ریکارڈ نہیں بنا رہی ہے بلکہ بہت کچھ بنا رہی ہے یہ فلم ریکارڈ ہی نہیں توڑ رہی ہے بلکہ بند دماغ اندھ بھکتوں کی خاص چیز کو بھی بری طرح سے توڑ رہی ہے جس کے بعد سوجی پڑی ہے خیر اب یہ خبر بھی ان کی اندر تک کی خبر لینے والی ہے کہ امریکہ میں پتھان کا ڈنکہ بجرائے اور اس نے افتار جیسی افتار دو وی آف وارٹر جیسی جیمز کیمرون کی فلم افتار اس جیسی فلم بہت بڑی فلم بھاری بھر کم بجٹ والی فلم کو کمائی کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا یعنی امریکہ میں پتھان نے جھنڈے گاڑ دیا ہے کمائی کے معاملے میں بھی پتھان پہلے پانچ دن میں ہی پانچ سو پچاس کروڑ کے بڑے بیریئر کے پار پہنچ گئی ہے اب تک کا ریکارڈ کسی نے نہیں بنایا پہلے پانچ دن میں پانچ سو پچاس کروڑ کے پار کوئی فلم پہنچی ہو یہ کبھی نہیں ہوا دوستو یہ بہت بڑی خبر ہے بولی ووڈ کے کنگ خان ان کی فلم پتھان آج کل چرچہ میں ہے بھارت نہیں ویدیشوں میں تہلکہ مچا رہی ہے ریکارڈ بریک کر رہی ہے ریکارڈ سیٹ کر رہی ہے پتھان نے بھارت میں جھنڈے گاڑ دی ہیں ان کے جھنڈے نہ جانے بھگتوں کے کہاں کہاں گڑ رہے ہیں ساتھ میں امریکہ میں کامیابی کا نیا ریکارڈ جو درج ہوا ہے اس سے بھی بھگتوں کو بہت زیادہ برنال کی ضرورت پڑ لئی ہے افتار دوے آف وارٹر جیسی فلم کو شارو خان یا شراج بینر کی فلم پتھان نے پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ پہلی بار ہوا کہ اتنے بجٹ بڑے بجٹ کے فلم اتنی موسٹ اویٹڈ فلم افتار کو شارو خان کی فلم نے پیچھے چھوڑ دیا بھارتیہ فلم نے پیچھے چھوڑ دیا شارو خان کے فرنس بہت خوش ہیں افتار دوے آف وارٹر جیسی فلم امریکہ کے سینما گھروں میں بیٹے کچھ دنوں سے راج کر رہی تھی جسے آپ پتھان نے ریپلیس کر دیا تصویریں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک امریکن لڑکی ہے جو پتھان کے فوٹو کو اس کے پوسٹر کو اس کے کٹاؤڈ کو اڑا رہی ہے گیس کے اوباروں کے ساتھ یہ ایک امریکن لڑکی ہے اس کے علاوہ آپ امریکہ کے اندر تھیٹرز کا آئیم ایکس کا بھی حال دیکھ رہے ہوں گے وہاں پر لوگ دیکھنے پہنچے ہیں اس کے علاوہ پتھان کے جو ایک سٹیچو بھی بنا کر رکھا گیا ہے امریکہ میں تو یہ سب ہو رہا ہے فلم میں امریکہ میں کامیابی کے نئی بارت دیکھتے ہوئے افتار دوے آف وارٹر جیسی فلم کو پیچھے چھوڑ دیا لوگ اسہ خوش و خمار منی آپ اگر افتار کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا بجٹ دیکھیں کتنے بنی کتنی کمائی کر چکے ہزاروں کروڑ ہے معاملہ ٹریڈ ریپورٹس کے مطابق فلم بودھ کے دن پچیس جنوری کو نورتھ امریکہ میں پہلے پایدان پر رہی یعنی اپنی ریلیز کے پہلے دن اس نے افتار کو پیچھے چھوڑ دیا افتار دوسرے نمبر پر کسک گئی پچیس جنوری کو دنیا بھر میں لگ بھگ آٹھ ہزار سکرینز پر پتھان کو ایک ساتھ ریلیز کیا گیا تھا اور اس کا زبردست رسپانس دیکھنے کو ملا تھا اور یہ تب ہوا تھا جب شاروک خان یا یاشراج بینر نے اس فلم کا کوئی بھی پروموشن نہ کرنے کا اہد کر لیا تھا گیا پروموشن کریں گے نہیں ویروت کرتے رہو اوورسیس سیاری ریپورٹ لگاتا اور حسنہ بڑھا رہے ہیں شاروک خان اور یاشراج بینر کا اور جو ٹریڈ ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پتھان نورتھ امریکہ میں نمبر ون چل رہی ہے فلم نے چودھا لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو انتیس ڈالر کا کلیکشن اپنی ریلیس کے پہلے دن ہی کر لیا تھا جبکہ افتار دو ویو وارٹر چودھا لاکھ چھتیز ہزار سمتنگ ڈالر پر رہی تھی اگلے دن اور کلیکشن بڑھتا رہا آپ دیکھئے کہ ہر دن ریپورٹس بتا رہی ہیں کہ پتھان کا کلیکشن ورلڈ وائیڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر دن یہ فلم سو کروڑ سے زیادہ کماری ہے اور کل تو کمالی ہو گیا سنڈے کے دن اس فلم نے ستر کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی اور پوری دنیا میں یہ ایسی فلم بن گئی جس کی چرچہ ہو رہی ہے بھارت کی تو سب سے بڑی فلم اب تک کی بن گئی ہے پانچ سو پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کمار چکی اور میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کتنا زیادہ بھکتوں کو دھکا لگ رہا ہے وہ رو رہے ہیں ممی ممی کر رہے ہیں کہ یار اتنا زیادہ ویروت کی ہم آئے ساتھ تو انڈ منٹ ٹائپ کے لوگ بھی جڑ گئے تھے ایسے ایسے بڑے بڑے قدعور رانیتہ بھی جڑ گئے تھے لیکن پھر بھی ہم اکھاڑا نہیں پائے ایک ذرا سا بال تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بال لوگ پریس لو سیدھا کر کے دکھا دو اس بال کو کیونکہ آپ کے ویروت سے تو کچھ ہوا نہیں الٹا فائدہ ہو گیا ہے پتھان کو شاروخ خان کو تو شاروخ خان کا اپنا جلبہ ہے اپنا کریز ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے جائے